اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتایا ہے غازی عباد سے ہے غازی عباد کی کوٹ آہاتے میں اچانک سے تیندوہ غسنے سے ہر کم مچ گیا ہے تیندوہ کو دیکھ کر لوگ ادھا دھر بھاگنے لگے ہیں وہیں تیندوہ کے حملے میں دو لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں تیندوہ کو پکڑنے کے لیے انتظامیہ کے ٹی موقع پر ہے کوٹ آہاتے میں تیندوہ کے حملے کے بعد سے دہشت کا محول ہے یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کوٹ آہاتے میں غازی عباد میں کوٹ آہاتے میں تیندوہ غسا ہے دو لوگوں پر اس نے حملہ کیا ہے تیندوہ کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹی میں یہاں موجود ہے دو لوگ زخمی ہو چکے ہیں وہی دہشت کا محول لوگ ادھر بھاگتے ہیں اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہی دو لوگوں کے اوپے اس تیندوہ نے جو تصویروں میں نظر آ رہا ہے اس نے حملہ کیا ہے دو لوگوں کو زخمی کر دیا ہے کوٹ آہاتے میں اچانک سے تیندوہ غسنے سے ہر کم مچ گیا یہ تصویریں دیکھئے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ معامل کے مطابق چل رہی تھی لیکن اچانک سے ایک تیندوہ کوٹ آہاتے میں غس جاتا ہے اور دو لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے تیندوہ کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ٹیم یہاں پہنچتی ہے انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر علاج کے لیے انہیں اسپطال لے جایا جاتا ہے لیکن دو لوگ زخمی ہو چکے ہیں تیندوہ کے حملے سے تیندوہ کے حملے سے دو لوگ زخمی ہونے کے بعد سے اس کو پکڑنے کے لیے انتظامیہ کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور تیندوہ کو پکڑنے کے لیے لگتا کوشش کی جارہے ہیں لیکن کوٹ آہاتے میں تیندوہ کے حملے کے بعد سے دہشت کا محل صاف نظر آ رہا ہے کب تک اس تیندوہ کو جو تصہیروں میں نظر آ رہا ہے خاظیباد کے کوٹ آہاتے میں کب تک اسے پکڑا جائے گا پندڑے میں ڈالا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن فیلحال دہشت کا محل خاظیباد کوٹ پریسل کے اندر آہاتے کے اندر کیونکہ دو لوگ تیندوہ کے اٹیک سے زخمی ہو چکے ہیں تیندوہ کے حملے سے زخمی ہو چکے ہیں تو خود کو بچاتے ہوئے شخص اس تیندوہ سے نظر آ رہا ہے لیکن زخمی ہو جاتا ہے زخمی کر دیتا ہے اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتا ہے تیندوہ کو پکڑنے کے لئے ٹیم موقع پر موجود ہے کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دو لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور جیسے یہ خبر واضح ہوئی کہ تیندوہ کوٹ آہاتے میں گھوس گیا ہے افراد افریقہ محول ہو گیا لوگ دہشت میں ہیں سختے میں کہ آخر کیسے تیندوہ کوٹ آہاتے میں داخل ہوا یعنی کہ تیندوہ شہری علاقے میں کیسے داخل ہوا جنگل سے نکل کر شہری علاقے میں جانور کیوں پہنچ رہے ہیں یہ بھی ایک تشویش کا موضوع ہے اس پر بغور ہونا چاہیے اکثر گاؤں کے اندر شہروں کے اندر تیندوہ کے گھسنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور لگاتار اس طرح کے واقعہ سامنے آ رہی ہیں کئی لوگوں کے گھروں کے باہر رات کے وقت جب سیسی ٹی وی فوٹے سامنے آتی ہے وہ تیندوہ گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے ٹیل تو وہ نظر آتا ہے یہ ایک تشویش کا موضوع ہے کہ آخر جنگل جو جانور جنگل میں رہتے ہیں وہ شہروں کا رخ کیوں کر رہے ہیں کیوں رہائشی علاقوں میں نظر آ رہے ہیں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بڑا اٹیک ان جنگلی جانوروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہی خاصے بات کے کوٹ آہاتے کے اندر نظر آیا ہے جہاں ایک تیندو کے ذریعے حملہ کیا گیا اور اس حملے میں دو لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو زندگی بچانے کے لئے جہد کرتا ہوا ہے یہ شخص ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے لیکن وہی دوسری طرف تیندوہ پوری گرفت کے ساتھ پورے زور لگا کر اس شخص کو پکڑ لیتا ہے جکڑ لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے لیکن شخص اس سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ راحت کی خبر ضرور ہے کہ انسان کی جان بچ گئی ہے لیکن زخمی ہوئے ہیں دو لوگ یہ بھی تشویش کا موضوع ہے کہ ابھی تیندوہ کو کب تک پکڑا جائے گا پنچنے میں کب ڈالا جائے گا کیونکہ رہائشی علاقہ ہے یہ کبکاسی بات کے کورٹ آہاتے میں تیندوہ خصا ہے کافی بھیر بھال رہتی ہے یہاں اور جیسے یہ خبر لوگوں تک پہنچی دہشت کا محال افراد تفریح مچ گئی یہاں لیکن فیلال آپ تیندوہ کو پکڑنے کے لئے ٹیم موقع پر موجود ہے اور امید کی جاری کی جلد اسے پکڑ لیا جائے گا لیکن جیسے کہ رات کا وقت ہو رہا ہے اور اگر سے وقت رہتے نہیں پکڑا گیا تو یہ دوسری جگہ پر جا کر بھی اسی طرح کا کوہرام نہ بچائے اس کا امکان بنا ہوا ہے کہ کہیں دوسری جگہ پر بھی اس طرح کا اٹاک نہ ہو یہ ایک پریشانی کا سبب ضرور ہے لیکن تیندوہ کو پکڑنے کے لئے جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹیم موقع پر موجود ہے اور کوشش دی جا رہی ہے کہ پجنے میں تیندوہ کو ڈالا جائے لیکن تلحال غازعباد سے یہ دو تصویریں غازعباد کے کوٹ ہاتھے کے اندر تیندوہ کا اٹاک تصویروں کے ذریعہ آپ کو دکھا رہی ہیں تو تیندوہ کے حملے سے دو لوگ زخمی ہو گئے ہیں کوٹ آہاتے کے اندر یہ تیندوہ گھسا ہے اور جس وقت کا یہ ویڈیو نظر آر اس وقت اچھی خاصی روشنی تھی لوگ نے بہتو بھی اسے دیکھا اور اس طرح نے دو لوگوں کے پرہ ٹائل پی کیا جیسے یہ خبر کوٹ آہاتے میں پھیلے لوگ دہشت میں آگئے افراد افریقہ محول اپنی جان بچانی کلینوں کی در اتر بھاگتے ہوئے نظر آئے حالانکہ ٹیم موقع پر موجود ہے تیندوہ کو پکڑنے کے لئے پنجنے میں ڈالنے کے لئے لیکن دیکھنا ہوگا کیونکہ رات کا وقت ہو رہا ہے اور اندھیرہ دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا اگر تیندوہ کو وقت رہتے پکڑا نہیں گیا تو یہ دوسری جگہ کا بھی رک کر سکتا ہے اگر یہاں سے بھاگنے میں تیندوہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا دوسری رہائشی علاقوں میں خطرہ مڈ رہا رہا ہے یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے لیکن دوسری طرح یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر جو جنگل میں رہنے کے جانور ہیں وہ شہروں کا رکھ کیوں کر رہے ہیں کیوں شہروں کی طرف بھاگ رہی ہیں کیا کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جنگل چھوڑ کر شہروں کا رکھ کر رہی ہے یہ بھی ایک تشویش کا موضوع ہے کیونکہ تیندوہ کے آئیدید رہائشی علاقوں میں گھومنے کے ویڈیو سامنے آتے ہیں کئے جگہ پر حملے کے بھی ویڈیو سامنے آتے ہیں ایسے پہلے بھی ایک خبر ہم نے آپ کو بتایا تھی کہ اس طریقے سے جو ہے مرگی فارم ہاؤس کے اندر تیندوہ گھس گیا تھا تین درجن مرگیاں کھا گیا تھا اس کے بعد اس کو پکڑا گیا پنجڑے میں ڈالا گیا اور اب غازعباد سے یہ خبر سامنے آئی ہے یہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں غازعباد کے کوٹ آہاتے میں تیندوہ گھسنے سے ہر کم بچا ہوا ہے تو کوٹ آہاتے میں تیندوہ کے گھسنے سے دہشت کا محل تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے غازعباد کے کوٹ آہاتے سے یہ تصویر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تیندوہ یہاں گھس گیا ہے اور اسے پکڑنے کے لئے ٹی موقع پر موجود ہے لیکن جب تک اسے پکڑا جاتا یا پکڑنے کی کوشش کی جاتے اس سے پہلے اس نے دو لوگوں کو زخمی کر دیا چالنے واہ یہ اٹاک تھا تیندوہ کا لیکن اس شخص نے کسی طرح سے اپنی جان بچائی اور خود کو محفوظ کیا لیکن زخمی ہوا ہے یہ شخص جو تصویروں میں نظر آ رہا ہے دو لوگوں کو زخمی کیا ہے تیندوہ نے